اسلام علیکم آرین این نیوز کے ساتھ میں ہوں فضیلہ نواز سب سے پہلے نیوز ہیٹ لائنز پی ٹی اے رہنما شوکر ترین نے جانگین ترین کے آئندہ سیاستہ سے مطالق لا تعلقی کا اظہار کر دیا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران صافی نے شوکر ترین سے سوال کیا کہ کیا آپ سے لندن میں جانگین ترین کی کوئی ملاقات ہوئی ہے اس وقت شوکر ترین نے کہا کہ جانگین ترین واپس آ چکے ہیں ہم نے ساتھ لنچ کیا تھا جس میں ان کی صحیح سے مطالق پوچھا پی ٹی اے رہنما کا کہنا تھا کہ میری جانگین ترین سے سیاست پر کوئی بات نہیں ہوئی اور ان کی آئندہ سیاست سے مطالق مجھے کچھ نہیں پتا سابق وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ میں نگران حکومت کی مدد کے لیے تیار ہوں عبوری حکومت ایسی ہونی چاہیے جس پر سب کا اعتماد ہو ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانے ایلن مس نے ٹویٹر کے خلاب جاری عدالتی جنگ میں سوشل میڈیا پلیٹ فرم کے سابق سی یا جیک ڈورسی کو بھی فریق بنا لیا ہے ایلن مس کے وقتہ نے جیک ڈورسی کے ان قدمے کے لیے سمن جاری کیے ہیں ایلن مس اور ٹویٹر کے درمیان اس سوشل میڈیا پلیٹ فرم کو چوالیس ارب ڈولس میں خریدنے کے معایدے کو مکمل کرانے کے حوالے سے عدالتی جنگ چل رہی ہے ملک میں بجلی کا شورٹ پول چھ ہزار میگا ووٹ تک جا پہنچا ذرہ پاور ڈیویجن کے مطابق بجلی کی پیداوار بائیس ہزار پانسو اور طلب اٹھائیس ہزار پانسو میگا ووٹ ہے جس کی وجہ سے بڑے شہروں میں تین گھنٹے اور چھوٹے شہروں میں چار سے چھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے اس کے علاوہ دہات میں چھ سے آٹھ گھنٹے کی غیر علانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ سارپین کو لوڈ شیڈنگ کے باوجود بجلی کے بھاری بلوں کا سامنا ہے بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹ بدستور ٹیل اور گیل سے محروم ہے اس حوالے سے وزارت تونائی مواقع دینے سے گریزہ ہے جبکہ وزارت تونائی ویب سائٹ سے ڈیٹا بیچ میل ہٹا دیا گیا ہے رحمیار خان زائر پیر کرائیم ریپورٹر محمد سائم کے مطابق پچاس سال سے ویران پڑی گلہ منڈی کو آباد کرنے کا نوٹش شیری قاضی عبد الرحوف نمبردار موزا محمد خان کی آلہ حکام کو گلہ منڈی زائر پیر چالو کرانے کی درخواست پر خصوصی دلچسپی سردار عبد الرشید خان چیئرمن مارکٹ کمیٹی خانپور اور سیکیٹری محمد آمیشا اور میا شاید خزر حیات کی کاوی سے گلہ منڈی چالو ہونے کے لیے نوٹش چاری کر دیا ہم تیر دل سے چیئرمن مارکٹ کمیٹی وصیب آفیس زائر پیر کے مشکور ہیں روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک تلہار اور گردگوام میں وقفے وقفے سے جاری تیز بارش سے شہر کے مختلف علاقے زیر آب ہو گئے بارش کا پانی شہروں میں داخل ہو گیا رکنسند اسمبلی پیپلز پارٹی کے ایم پی اے میر اللہ بکشتالپور کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ شہریوں سے مسائل معلوم کر کے برپورتاون کی یقین دہانی کروا دی رکنسند اسمبلی پیپلز پارٹی کے ایم پی اے میر اللہ بکشتالپور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا پارٹی چیئرمن بلاول بٹو کی سکت ہدایات ہیں بارش متاثرین کی بھرپور مدد کی جائے میں پارٹی کے رینماوں کے ساتھ مختلف علاقوں کا وزٹ کر کے بارش سے متاثرہ لوگوں کی تفصیل معلوم کی ہیں اور جن کو نقصان ہوئے ہیں ان کی بھرپور مدد کی جائے گی اس زمن میں کسی ملک اس زمن میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی مختلف علاقوں میں امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں فارق احمد ملک کے مطابق نوشیروف ایروز پی ایف یو جی کی قول پر صافیوں اور سیول سوسائٹی کا اے آر وائی بندش کے خلاف اتجاز صافیوں اور سیول سوسائٹی نے نیو ٹاؤن سے پریس کلپ تک ریلی نکالی ریلی کے غیادت صدر پریس کلپ منور حسین منور علم الدین علیم رانہ شبیر ادیگر نے کی اے آر وائی نیوز بندش کے خلاف مظاہرین نے شدید نارے بازی کی حق اور سچ کی آواز اے آر وائی کو دبایا نہیں جا سکتا صدر پریس کلپ اے آر وائی نیوز کی نشریات کو فوری طور پر بحال کیا جائے صافیوں اور سیول سوسائٹی وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم نواز شریف مریم نواز مولانا فضل رحمان وزیر داخلہ رانہ سنواللہ سمیت پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی قیادت کے خلاف پشاور کے تھانے میں مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست جمع کرا دی گئی ہے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست ایک وکیل نور شیئر ایڈوکیٹ کی جانب سے تھانہ شرکی میں جمع کرائی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ماضی میں وزیراعظم شہباز شریف ثابت وزیراعظم نواز شریف مریم نواز مولانا فضل رحمان رانہ سنواللہ خواجر سعاد رفیق عطا تارر اور پرویز رشید سمیت اور دیگر پی ڈی ایم کی شخصیات نے پوجھ کے خلاف لفرت انگیز ویانات اور تقاریر کین مطیدہ رب مہارات کے صفیر حماد عبید الزرابی نے لاہور میں مسلم نگنون کی نائف صدر مریم نواز سے ملاقات کی گزشتہ روز مریم نواز سے متعدہ رب مہارات کے صفیر حماد عبید الزرابی نے نائف صفیر راشد علی کے ہمراہ جاتی امرام ملاقات کی ذرائع کے مطابق یو اے ای کے صفیر اور نون لیگ کی نائف صدر مریم نواز کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسری کے امور اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آر این این نیوز موسیقی